اسلام علیکم آپ کل سے سوشل میڈیا پہ ایک خبر دیکھ رہے ہیں نیوز چینلز کے اوپر بھی اور پورے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور سارے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ اس خبر کو شیئر بھی کر رہے ہیں تو میں بھی آج منحاج القرآن میں تشریف لایا اور میں نے مبارک بات بھی دی یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے کہ وفاق میں نظام المدارس کے نام سے منحاج القرآن کو ریجسٹر کر لیا گیا ہے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میر آصف قادری صاحب اور حاجی امداد اللہ صاحب جن کی ساری محنت ہے ان سے آج پوچھتے ہیں کہ ایک عام انسان کو کس طرح سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہوئے کتنا بڑا کام اہل سنت والجماعت کے لیے ہوئے اسلام علیکم اکرانی صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے میری طرح سے فرسٹ آف آل تو آپ کو بہت مبارک ہو عام عبام الناس کو بتائیے گا اور اہل سنت والجماعت کو آسان الفاظ میں بتائیے گا کہ یہ کیا کون سی اتنی بڑی آپ نے ماشاءاللہ یہ کل سے ہم نیوز دیکھ رہے ہیں چینلز پر اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چالیس سال کے بعد دینی مدارس کے اندر دینی حلقوں کے اندر ایک جمعوت قائمہ وہ جمعوت کا تلسم ٹوٹا ہے صحیح اور اب لوگوں کے لیے ایک آپشن ملی ہے ایک ان کو سہولت ملی ہے کہ وہ میرٹ کی اوپر کسی نساب کا انتخاب کر سکیں کسی ادارے کی ڈگری کا انتخاب کر سکیں یا کسی اچھے سٹاف کا انتخاب کر سکیں پہلے یہ تھا کہ اسی کی دہائی میں چار مسالک کو بورڈ دیئے گئے اور مسلکی بنیادوں پر دیئے گئے اس میں کوئی میرٹ مد نظر نہیں رکھا گیا نہ ہی نساب کو مد نظر رکھا گیا اب یہ چالیس سال تک وہی نظام چلتا رہا جو جس مسلک کا بھی ہوتا اسی مسلک کے بورڈ کے تحت وہ امتحان دیتا جو نساب میں انہوں نے کتابیں رکھی ہوتی وہ مجبور ہوتا تھا کہ انہی کتابوں کو اس نے پڑھنا اور انہی کتابیں تو اس نے انتحان دینا ہے اور وہ جو ڈگری ہے وہ کہیں ویلڈ ہے یا نہیں ہے اس نے وہی ڈگری لینی ہے جہاں تک میں ان کی بات کو سارا سمجھو کہ اجارہ داری تھی کچھ لوگوں کی اور اس میں وہ جس کو چاہیں چلا سکتے تھے کوئی جو ہے نا اس کو کہہ لیں کہ پیرامیٹر سیک نہیں تھے کہ بھئی کسی کو کہاں پہ دینی ہے وہ جس کا جی آئی اس کو ویسے ہی چلا رہا تھا انتشار پسندی بھی وہی پہ چل رہی تھی میرٹ کے اوپر کسی کو نہیں جو ہے وہ لیا جا رہا تھا حضی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو یہ جو ذمہ داری اتنی بڑی ملی ہے اور بورڈ میں آپ کو گورنمنٹ لیول پہ ریجسٹر کیا گیا منحاج القرآن کو اہل سنت وال جماعت میں ہم دیکھتے تھے شروع سے ہر گاؤں میں کسوے میں جاتے تھے منحاج القرآن کے سکولز ہوتے تھے آج وہی چھوٹی چھوٹی برانچی جو آپ نے کھولی تھی آج گورنمنٹ لیول کے اوپر حکومتی لیول کے اوپر اس کو ریجسٹر کر لیا گیا اور اب ویسے ہی آپ کو ریجسٹر کیا گیا جیسے ہمارے سکولز ریجسٹر ہوتے ہیں جیسے امتحانات ہوتے ہیں تو اب منحاج القرآن بھی ویسے ہی ریجسٹر ہو گیا ہائی صاحب یہ بتائیں اتنی بڑی خوشکبری آپ کو ملی آپ توقع کر رہے تھے کہ یہ چیز آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں علی بھائی بہت شکریہ آپ کا ہائی صاحب انچی زورتا تھا علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے یہ تو قبلہ حضور شیخ الاسلام صاحب کے وہ اخلاص واللہیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بہت بڑا قدم جو ہم شروع میں چاہتے تھے مدارس کے اصلاحات کی ہم پاشمند تھے آپ دیکھیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ قبلہ حضور شیخ الاسلام صاحب نے اس وقت ان کی نگرانی میں اور ان کی رہنمائی میں جو نساب کو مرتب کیا گیا اس نساب کو اب کسی مدرسے میں لے کے جائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ منحاج القرآن نے کس جدت کے ساتھ نساب کو کس طرح ترتیب دیا آپ کے سوال بن سکتا ہے کہ آپ کے نساب اور باقی نسابات میں کیا فرق میرے کئی سوال ہوں گے آپ دیکھیں یہ بنیادی طور فرق میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ حدیث اور قرآن کے لئے چھ سات سال پڑا جاتا ہے لیکن حدیث اور قرآن کے اندر حدیث اور قرآن پر اگر دل پر ہاتھ رکھے باقی نساب والے باقی مدارس اور بورڈز والے وہ خود اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ زیادت اور ظلم کر رہے ہیں قبلہ حضور شیخ علیہ السلام صاحب نے فرمایا کہ دورے کا نام حدیث کے لئے مناسب نہیں ہے حدیث کو تسلسل کے ساتھ پڑھنا چاہیے تو ایک اس نساب کے اندر کسی کلاس سے ہم نے حدیث کو الگ نہیں کیا دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر تصوف کا سبجکٹ سر سے نہیں تھا یہ ہائی صاحب یہاں پہ ایڈ کر لیں آج کے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور میں تمام لوگوں کو واش کر رہا ہوتا ہوں تو آج کل ہائی صاحب تصوف کے ساتھ لوگوں کو کٹ کیا جا رہا ہے اور بڑی سپیڈ کے ساتھ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے لیکن سیمٹی ایٹری پرسن لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اس کو نکالنے میں کچھ انجینئر ٹائپ مولوی بنے ہوئے ہیں جن کے پاس علم کا ہے کچھ نہیں ہے لیکن وہ دلائل ایسے دے رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے کی وجہ سے یہ اسلام یہاں تک پہنچا ہے تو ہائی صاحب آپ کی نساب میں تصوف کے اوپر کیا آپ نے کام کیا ہے جو ہیلپ کرے گا ہماری نوجوان نسل ہم نے کسی کلاس کو تصوف کے بغیر نہیں رکھا ہر کلاس کے اندر قبلہ حضور شیخ علیہ السلام صاحب نے فرمائے کہ اول سے لے کر دور عدیز تک آپ نے تسلسل کے ساتھ تصوف کو چلانا ہے آپ نے تسلسل کے ساتھ عقائد کو چلانا ہے آپ نے تسلسل کے ساتھ سیرت کو بھی چلانا ہے جو کہ سیرت ہم مختلف اب وہاں مختلف کلاسوں کے اندر تو پڑھاتے تھے اب یہ تسلسل کے ساتھ سیرت پھر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے درس نظامی کے اندر اللہم امیر آسے وکبر صاحب کو بھی پتا ہے عشواق صاحب کو بھی پتا ہے خلیل حنفی صاحب کو بھی پتا ہے ہمارے درس نظامی کے اندر کتائے اور خامی یہ تھی کہ تفسیر صرف دو پڑھائی جاتی تھی صحیح وہ جلالین اور بہت زور لگا کہ تفسیر بیزاوی بھی تفسیر بیزاوی کا بقرہ سورہ بقرہ کے اندر بھی خاص کر کے منتقہ سیلیکٹیو پڑھائی جاتی توٹیلٹی میں نہیں پڑھائی جاتی اب یہ ہے کہ الحمدللہ نظام المدارس کے نصاب کے اندر جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جو کہ نصاب کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے صاحب اتنی جلدی آپ نے کل اعلان ہوئے تو یہ اتنی جلدی کیسے تیار کر لیا یہ دیکھیں یہ ہے میرہاج القرآن اس کو کہتے ہیں سسٹم کہ کل ان کو انہوں نے ریجسٹرڈ کیا ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنا ہون ورک جو تھا وہ کمپلیٹ کیا ہوا تھا ٹوٹل انہوں نے اپنا جو ہے نصاب انہوں نے تیار کیا ہوا تھا اور ہائی صاحب یہ تو آپ کو بہت زیادہ مبارک بات ہو آپ کی ٹیم کو مبارک بات ہو یہ دیکھیں جی یہ پوری شکل میں نصاب ان کے پاس موجود ہے اور ابھی میں نے ویزٹ کیا ہے ان کے جو اوپر کلاس رومز ہیں جو بورڈ آفیسیز ہیں سب کچھ ریڈی ہے شعبہ جات ہے ایون کے بورڈ کے امتحانات جہاں پہ ہونے ہیں وہ بھی روم تیار ہے میں دیکھ کے بڑا شوق دوں آؤں کہ اتنی بڑی تنظیم جس کو کل ابھی وہ انانونس ہوا ہے تو آج ان کا سارا سسٹم ریڈی ہے آپ جا کر آئی ویٹنس دیکھ سکتے ہیں جا کے خود جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایوری ٹھنگ اوپر میں نے دیکھا بورڈ کے اوپر نظام البدارس کے وہ سارے لگے ہوئے ہیں ناظر میں اللہ کا کہاں پہ ہے کس کا کہاں پہ ہے سب کچھ تو حضرت صاحب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کو حضور شایخ علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہے آپ کے اوپر اور آپ کی محنت ہے آپ کو بہت بہت مبارک ناظرین کو سامین کو جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں منحاج القرآن ایک دفعہ پھر بازی لے گیا اور اس نے وہ کام کیا جو موڈریٹ اسلام کا چہرہ پوری دنیا میں حضور شایخ علیہ السلام لے کے گئے وہ ہی اب نصاب میں بھی شامل ہو گیا میرا حصر صاحب آپ کو بھی مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو آپ کی سوری ٹیم کو مبارک ہو دلی طور پر خوش ہوئی ہے اجازت دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ